ہمیں ایک دفعہ امریکہ جارہا سا سات مہینے کی جماعت میں تو ہماری راستے میں ٹرانزٹ تھا ایک جگہ ایمسرڈیم پہ ہے تو وہاں وہ بار بار اعلان کرتی تھی ایک لڑکی کیونکہ وہ بہت بڑا ائرپورٹ ہے چونکہ ساری دنیا کی فلائٹیں وہاں آتی جاتی ہیں تو وہ لڑکی بار بار اعلان کرتی تھی کہ یور اٹینشن پلیز تھوڑی در میں آواز آتی تھی یور اٹینشن پلیز ہم جو ٹرینزٹ میں تھے آگے جانے والے تھے وہ فورم کان اس کی طرف کرتی تھی کہ میرا تو یہ اعلان ہو گیا کہیں لیکن وہاں جو لوگ کام کرنے والے تھے جو سٹالز پہ جو کام کام کر رہے تھے جو ڈیوٹی فری شاپ میں لڑکیاں وہ سنی نہیں رہے تھے اس بات کو ان پہ وہ اعلان کو اثر نہیں کر رہا تھا چونکہ ان کو پتہ ہم نے جانے نہیں ہم کیوں سنی اس اعلان کو وہ تو جانے والے سن رہے تھے کہ جو جانے والے تھے وہ فورم کان اسے کرتی تھی کہ یور اٹینشن پلیز تو اٹینشن ہو جاتے تھے کہ میری بات ہونے لگی اس طرح میرے دوستو قرآن بھی بار بار اعلان کرتا ہے یور اٹینشن پلیز یا ایوہ اللہزین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو سنو تمہارا اللہ تم سے کچھ کہتا ہے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے مخاطب ہے تمہارا مالک تمہارا خالق تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں پالنے والا تمہارے ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ تم سے مخاطب ہے یہ قرآن قرآن میں جو جہاں جہاں آتا ہے نا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو یہ وہی ہے یور اٹینشن پلیز کہ سنو غور سے اور قرآن میں یہ ایٹی نائن دفعہ آیا ہے ایٹی نائن دفعہ براہ راست اور ایک دفعہ انڈائریکٹ آیا ہے نوے دفعہ اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ یور اٹینشن پلیز سنو میری بات تم سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اب اللہ کو جو جانتا ہوگا میرے دوستوں کہ اللہ کون ہے وہ سنے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہی یہ بات وہ اگرم کان اپنے کھڑے کر لے اللہ مجھ سے بات کرتا ہے اللہ کون ہے جس کو اس کا ادراک ہوگا کہ اللہ کون ہے وہ اللہ کی بات سن کے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا جیسے وہ جب مدینہ منورہ میں جب مدینہ منورہ جس دن پردے کا حکم آیا کہ پردے کا حکم آ گیا تو ایک صحابیہ ایسی تھی جو اس نے صحابیہ مسجد میں نماز پڑھنا جاتی تھی تو ایک صحابیہ ایسی تھی جن کو پتہ نہیں چلا رات کو حکم آیا تھا پردے کا ان کو پتہ نہیں چلا تو وہ پردے کے بغیر مسجد میں گئی تو ساری عورتوں کو دہری برکے پہنے سب پردے میں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے تم لوگ کس طرح کے لباس پہنے کیا جا رہی ہو تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں نہیں پتا کہ رات کو پردے کا حکم آ گیا تو وہی بیٹھ گئی وہی بیٹھ گئی وہی بچہ بولایا تو میرے گھر سے چادر لے گیا تو وہی گھر سے چادر آئی تو اس چادر کو لپیٹ کے گھر گئی تو خاند نے کہا کہ تمہیں تو پتہ نہیں تھا تو گھر آ جاتی گھر آ کے دوبارے چادر لے جاتی تو انہوں نے کہا آپ نے کیسی بات کی یعنی مجھے جہاں پتہ چل گیا تھا کہ میرے اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے اس کے بعد میں ایک بھی قدم اس کے بغیر اٹھاتی اللہ کا حکم کے بغیر اٹھاتی یہ مجھے زیب نہیں دیا ایک بھی قدم نہیں اٹھاؤں گی اللہ کی مرضی کے بغیر ادھری بیٹھیں ایک صحابی شراب کا کام کرتے تھے شراب لے کے آئے ملک شام سے شراب کی کنسائنمنٹ لے کے آئے وہ شرابیں شراب امپورٹ کرتے تھے شام سے ان کی بہت بڑی بڑی کنسائنمنٹ آتی تھی تو اس دوہ انہوں نے سب سے بڑی کنسائنمنٹ اس دوہ بلائی اس دوہ مگای کہ سارے پہ جتنا مال تھا پاس سب کی شراب مگا لی کہ اس دوہ تو بہت زیادہ نفع ہوگا تو جب شراب مدینہ مروع پہنچی تو وہاں ان کو پتا چلا کہ شراب کی تو حکم آگیا کہ شراب حرام ہوگئی تو جب ان کو پتا چلا کہ شراب حرام ہوگئی اب ساری اپنی زندگی کی جب پوجی کی وہ کنسائنمنٹ مگائی تھی تو انہوں نے وہیں سارے مٹکے توڑ دیا سارے مشکیزیں الٹا دیا سب پھینک دیا تو کسی نے کہا اللہ کے بندے تو ہم اس کو سرکہ بنا دیتے سرکہ بنا کے بیج دیتے تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم آگیا اب اللہ کے حکم پہ میں تبدیلی کرتا یہ مجھے زیب نہیں دیا کیونکہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے جو اللہ کو جانتا ہے میرے دوستو وہ تو اللہ کی نافرمانی کا ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس کو پتا کہ اللہ کون ہے